سمچار کی خبر کا بڑا اثر لیوانہ ہوتل کا مالک ہوا گرفتار راہل اگروال اور رویت اگروال ہوئے گرفتار بڑی خبر لیوانہ ہوتل اگنی کان کے بعد یہ بڑی کاروائی بارس سمچار نے اگروال بردرز کے کارنامے کھولے تھے تو بارس سمچار نے اگروال بردرز کے کھپلے اجاگر کی اور پولس نے اگروال بردرز کو حراست میں لیا تو حسد گنڈ میں بھی لیوانہ کے نام سے عوید ہوتل ہے آج ہوئے اگنی کان میں چار لوگوں کی موت ہوئی پولس نے اگروال بردرز کو حراست میں لیا پوچھتاج لگاتار جاری ہے تو آج ہوئے اگنی کان میں چار لوگوں کی موت ہوئی بارس سمچار نے اس کبر کو پرمکتہ سے دکھایا اور لیوانہ ہوتل کا مالک ہوا گرفتار راہل اگروال اور روہت اگروال ہوئے گرفتار تو حسد گنڈ میں بھی لیوانہ کے نام سے عوید ہوتل ہیں تو آج ہوئے اگنی کان میں چار لوگوں کی موت ہوئی اور اس کے بعد لگاتار کس طریقے سے سلسلہ جاری ہے سیماب ہمارے سنباداتا جڑ گیا ہمارسا سیماب خبر کو آپ نے کس طریقے سے دکھایا اور آخر کار خبر نے اپنا اثر بھی دکھایا اور آپ دیکھیں جانت پرطار یا شکنجا بھی کسنا شروع ہو گیا بلکل روحیت اگروال اور راہل اگروال دونوں گرفتار کر لیے گئے ہیں پولیس نے کافی تیزی دکھائی ہے چونکہ مکسمنطری نے سیدھا اس میں دکل دیا تھا اور یہ بہت بڑا کانڈ ہوا ہے لکھناؤ کے اندر جس میں لکھناؤ ویکاس راجی کرر کے ادھکاری بھی دوشی ہیں وہاں کا زونل افتر راجیو کمار بھی دوشی ہیں وہاں کا جے ہی جے انتنگ بھی دوشی ہیں اور ان لوگوں نے سٹانٹ گارٹ کر کے اس ہوتل کو بنایا تھا تو ظاہر ہے کہ پولیس نے گنجا کسا ہے اور اس کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور اب ان کو جیل بھیجے جائے گا چونکہ چار لوگوں کی موت ہوئی ہے جلنے سے اور وہ ہوتل پوری طرح سے عوائد بنا تھا بس لکھناؤ ویکاس راجی کرر کے ادھکاریوں کی سٹنگ گیٹنگ کے ذریعے جو ہے وہ ہوتل کا سنچالن کیا جا رہا تھا اور وہاں لوگ درجنوں لوگ آ کے وہاں پر روزانہ رکھتے تھے تو ظاہر ہے کہ اب مکتمنطری نے جب دخل دیا ہے تو دونوں بہاں بردر جو ہیں وہ گرفتار ہوئے ہیں اب ان کے اوپر کڑی سے کڑی کاروائی کی جائے گی باقی اور جو لوگ تنلپ ہیں اس میں ان کو بھی دونا جا رہا ہے ان کی بھی تلاش جاری ہے سیماب آپ نظر رکھئے گا بہت بہت شکریہ اس تمام ساری جانکاری کے لئے